سلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے ٹیلی ویژن آئی نائنٹی فائیو کے واشنگٹن سٹیوڈیو میں میں موجود ہوں آج کا جو موضوع ہے ہم نے جو حالات پاکستان میں ہوئے ہیں پچھلے کوئی تین چار دن سے اس کے حساب سے ہم نے چنا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا تعارض کر رہا ہوں پہلے میں آج کے ٹاپک کو ڈسکرائب کر دوں کہ ابھی تقریباً تین دن پہلے پاکستان میں پشاور میں کورٹ کے اندر ایک سولہ سے سترہ سال کے نوجوان نے ایک آدمی کو مار کے ہلاک کر دیا اور اس نے یہ الزام لگایا کہ وہ شخص جس کو اس نے مارا ہے اس نے بلیسفیمی کی تھی اور اس وجہ سے اس نے اس کو مار دی ٹھیک ہو گیا لیکن کورٹ میں اور اس کے بعد جو ہم نے جو مناظر دیکھے کہ اس کو چوما جا رہا ہے اس بندے کو اس کو گرے لگایا جا رہا ہے دوسری طرف یہ خبریں آئیں کہ جس کو مارا اس کی باڈی تک کو کوئی ہون کرنے پہ تیار نہیں ہے تو میرا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ کیا یہ جس کے نام پہ مارا نبی کے نام پہ ان کی ناموں کے نام پہ کیا ان کا موڈل بھی یہی تھا آج سے چودہ سو سال پہلے کہ اس طرح کا ہم انسانیت کے ساتھ سلوک کریں گے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوک ہوگی یا آج کل کے حساب سے تو کوئی بندوق ہوگی کہ جب کھائے اپنا فیصلہ کرے اور یہ بتائے کہ مجھے خواب میں کوئی چیز آئی تھی اور میں نے خلا کو مار دیا کیا یہ ریاست مدینہ کا موڈل تھا یا حضرت کا موڈل تھا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اور ٹاکستان جس کراس روڈ پہ ہے اس حوالے سے مذہبی نفرتیں ہیں اور تفریر اس پہ میں نے انوائیڈ کیا احسن رانیہ صاحب کو لیکن احسن رانیہ صاحب کو میں نے کیوں انوائیڈ کیا میں بتا دوں پھر ان سے میں پوچھوں گا پھر ہم چلیں گے ٹاپک کی طرح رانیہ صاحب کا خاصہ کچھ عرصے سے قرآن کے اوپر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اور بیسک جو کانسیپٹ ہے قرآن کا اس پہ باتیں کرتے ہیں دوسری وجہ جو ہے وہ ہم پہ یا احسن رانیہ صاحب جیسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ کو پاکستان کے حالات کیا کیا بتا لیکن میں رانیہ صاحب سے یہاں سے سوال شروع کروں گا یہ کہاں پیدا ہوئے کس ماحول میں براؤٹ اپ ہوا اور اب یہ کیسے کنک کرتے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے احسن رانیہ صاحب آپ اپنا تعروف کرائیے پھر ہم ٹاپنگ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام احسن رانجہ ہے میں گجرات منڈی باہدین کی زمیندار فیملی سے بیلانگ کرتا ہوں اور جیسا مول پاکستان میں ہوتا ہے چودری گرانے سے تعلق ہے تو وہی براؤٹ اپ ہے پاکستان کی جو ہر دھیات میں رہنے والے کی ہوتی ہے میری بھی وہی ہے لیکن میرا مائنڈ سیٹ بائی برد تھی بچپن سے ہی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا میں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں اور جو بات مجھے صحیح لگے وہ کہہ دیتا ہوں بلا جھجک مجھے کسی کا خوف کسی کا مجھے صرف یہ ڈار ہوتا ہے کہ میری بات نہ گلتو جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمجھ نہیں آتی آج کل دنیا میں یہ بالکل اگل چیز ہے کہ فلان چیز جو ہے کوئی ہیڈن ہے انلس کسی کو ہیڈن رکھا جا رہا ہے آج کل تو ایسے پاکستان میں بعد میں پتا چلتا ہے ہمیں پہلے ویڈیو پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور مزید کی بات ہے کہ وہی کلچر ادھر بھی ہے یو ایسے میں بھی جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہی بالکل مائنسیٹ چل رہے ہیں تو میں نے جو انٹرو میں کہا کہ آپ کنیکٹڈ ہیں پاکستان سے پاکستان کے ماحول سے پاکستان میں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس وقت یہ غلط تو نہیں کہا ہے یہ بالکل غلط نہیں کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہوں نہیں سکتا یہ دین کا معاملہ ہے نا دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے دین دین میں تو کوئی چینج نہیں نا کہیں آگئی آپ نے قرآن کی روچنی میں دیکھے تو مثلا ہر چیز آپ کو واضح نظر آ رہی ہے چلی اب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں دو سوال آپ سے ہیں اس کانٹیکس میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا قرآن کے حوالے سے اور جو تاریخ کی نبی کی یا ریاست مدینہ کی پہلا سوال کہ پاکستان کو بنے میں تقریباً تیہتر سال ہوئے ایسا مراجہ سے اور پاکستان ایک عجیب الخلقت کلچر ہے سیونٹی ون میں تو آدھا پاکستان ٹوٹ گیا جو بنگالی تھے اب تو ریمیننگ پاکستان ہے اس میں مختلف کلچرز ہیں زیادہ تر پنجابی بولتے ہیں سندھی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں ایک میں اس کو انگریزی میں کہتا ہوں ہیٹروجینیس معاشرہ تیہتر سال کا ملک تیہتر سال کی قوم اور عجیب الخلقت قوم چودہ سو سال پرانی ناموس کو ڈیپنڈ کرنے کے لیے بندوقیں اور پسٹول لے کے میدان میں لگایا نمبر ون دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ریاست مدینہ کا نعرہ جو لگایا موجودہ ہو کرانوں نے یہ خود توہین نہیں ہے ناموس کی اور نبی کی جن لوگوں نے نعرہ لگایا اور جو ان کے کرتی تھے اور جو ان کے پچھلے دو سال میں ہم دیکھ رہے ہیں گورننس کے حوالے سے یہ خود ایک بلاسفیمی نہیں ہے کیا رہے ہیں جی آپ بتائیں جی آم تینکیو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کے دونوں سائٹیں سامنے پڑی ہیں اس میں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دیکھنے کی دماغ یوز کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا قرآن سامنے پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حسنہ اور سوائے حسنہ سارا کوئی سامنے پڑا ہے تو سب سے پہلے تو یہ عرض ہے نہ یہ وہ اللہ کا اسلام ہے نہ یہ جو پاکستان میں رائے جائے یہ پاکستانی مسلمانوں کا اسلام ہے جو اللہ کے اسلام اس کے کافیات تک نا اگینسٹ ہے کافی معاملات میں تو نمبر ایک تو اس کو اللہ کے نام سے جوڑنا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑنا اس سے بڑی توین ہے ہی کوئی اپنی باتیں منا کے یہ میں قرآن کی مجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ جو توین رسالت کا قانون پاکستان میں بنایا گیا ہے اس کا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ کے بھی خلاف ہے اسوائے حسنہ کے یہ سنت کے بھی خلاف ہے یہ جو فقہ ہے نا فقہ کی باتیں ماننا کوئی ضروری نہیں ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں یہ فقہ کے بھی خلاف ہے ان کی جو رائٹنز ہیں ان کی جو سینگ ہیں جیسے امام ابو نیفہ ہیں زیادہ تار پاکستانی امام ابو نیفہ کو مانتے ہیں یہ ان کی فقہ کے بھی خلاف ہے یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے یہ اکل کے بھی خلاف ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کے جس سے یہ میچ کرتا ہو تو یہ اللہ کے خلاف لوگ کر رہے ہیں کام کافی عرصے سے یہ پاکستانی انڈین مسلمان یہ اصل میں کسی کو بندہ کوئی کہہ تو نہیں سکتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قرآن کی روشنی میں دیکھے تو یہ مسلمان قرآن میں نظر نہیں آتی یہ صوفیزم کے ماننے والے ہیں اپنی انا کو ماننے والے ہیں یہ جذبات کو ماننے والے ہیں یہ اللہ کی ایک بات نہیں مانتے اور ان کی جو شکل و صورت موجودہ پاکستان کی بن چکی ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے وہ کسی مسلمان معاشرے کی شکل و صورت ہو ہی نہیں سکتی اگر جو قوموں کو اللہ تعالی نے عذاب دی ہے نا ان کا آپ دیکھے نا قرآن پاک میں یا ہسٹری میں تو جن وجہ سے ان قوموں کو عذاب دیا گئے تھے جو لاس ٹائم عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترو اجزیران مایارب میں دیا گیا تھا اچھا ان کے سارے مایارات پہ یہ پاکستانی معاشرہ پورا اترتا ہے یہ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو اللہ کے دین سے نہ جوڑے اللہ کے مخالفین ہیں یہ جو ایک ایک پن پوائنٹ کر کے میں جو یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں نا آپ ایک ایک اللہ نے کہا ہے کسی بھی انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے اللہ نے قرآن کی سورہ مہتہ میں لکھ کے رکھ لیا ہے کہ کس صورت میں آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں اور کون کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کیا ہوا ہے مثلا کوئی ایسی توہین نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی گئی کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا ایک واقعہ جو کہ آگے اسلام پہلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا اس وقت یہ مسلمانوں کا رویہ جہالت پاکستانی سپیشل انڈین اور ایرانی مسلمان جو ہیں تو میرا سوال رجل صاحب یہ ہے کہ آہ حضرت کے اوپر کوڑا تک پھیکتی تھی یہ بڑی رکھتی تھی لیکن انہوں نے تو نہ خود کلوار اٹھائی نہ ان کے جو بھی صاحبات ہیں ان کو یہ کہا کہ جاؤ اس کی گردن اڑا دیں تو کیا آہ حضرت کی نبی کی ہمارے پیارے نبی کی جو نبوت ہے نامو سے وہ اتنی کمزور ہیں کہ یہ پشتو بولنے والے ہنڈی بولنے والے پنجابی بولنے والے پسٹولوں لوگ کے ان کی ناموز کی حفاظت کے لیے نکلیں گے اور یہ حالت کریں گے جو پاکستان کہتے ہیں کہ سو کال اسلام کے نام پر بنا کیا کہیں گے اس میں جالت ہے گورنمنٹ کی یہ نا گورنمنٹ کی سپانسر جالت ہے سیٹی فائیڈ نہیں جیسے جس کے لیے ستر بتر سالوں سے کام ہو رہا ہے یہ اس کی شکل اور صورت سامنے آ رہی ہے اچھا یہ جو نموس ہے ایسی تو اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسی جس کی کوئی اکل انسلٹ کر سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے جتنے بھی انبیاء کرام رسول ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جن کوئی تو انکار سکے یہ مسلمانوں کے روئی ہیں جن کی تو ان کی جاتی ہے اور ان کے روئیے دیکھیں ان کی جہالت دیکھیں ان کے اکل کے خلاف باتیں دیکھیں ان کی اللہ کے خلاف باتیں دیکھیں تو وہ ظاہر ہے ہر بندہ ایسے جاہلوں کو کوئی تو انکار کرنا چاہتا ہے اور یہ جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستان ہے نا دین سے نہ واقف اسلام سے نہ واقف جن کے یہ روئیے ہیں جو اسلام کے بھی خلاف ہیں انسانیت کے بھی خلاف ہیں دوسری دنیا میں بھی کوئی پانچ پرسنٹ رہ گئے ہیں ایسے لوگ یہ جو پاکستان ایٹی پرسنٹ ہے نا یہ دوسری دنیا امریکہ میں بھی کوئی پانچ سات پرسنٹ ایسے لوگ ہیں انگلینڈ میں بھی ہے کوئی ان کے جواب میں ان کی زیادتیوں کے جواب میں کوئی ایسی کوئی بات کر دیتا ہے یا چیز کرتا ہے تو اس کو اسلام سے نہ جوڑے اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جوڑے یہ انسلٹ ہے آپ جیسے اسنیوں سے رحمت اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پوچھا گیا اللہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا مشکل ترین ٹائم کونسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے طائف میں مجھ پر تشدد کیا گیا آپ کو لولہان کر دیا گیا اچھا پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں شہید ہوئے اور آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے سینہ چیر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا ہندہ نے جو بعد میں مسلمان ہو گئی اور جس نے آپ کو شہید کیا حبشی جس نے نیدہ مرا جس کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کہ یہ مشکل ترین دن ہے لیکن آپ کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے سامنے نہ آیا کرو مجھے شکل دیکھ کے میرے دوست بھی تھے آپ کے اور آپ کے چچا بھی تھے وہ یاد آتے ہیں جیدہ وہ آ کے مجلسوں میں بیٹھتا تھا ہندہ کو آپ نے پتایا کہ ہندہ کے گھر میں داخل ہونے والوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہندہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے فتح مکہ کے دن یہ ہندہ کے گھر کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ان کو نہ اسلام سے جڑے ہیں ان کو کیوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کو کیوں مسلمان کہا جاتا ہے اسلام سے جڑا جاتا ہے یہ ان کی اپنی یہ متصب جاہل sorry to say that یہ ساری چیزیں میں اللہ کے سامنے بھی جا کے کہوں گا یہ متصب ہیں جائل ہیں علم سے ان کا کوئی طلق ہے خلاف اقل باتیں کرتے ہیں دین سے ان کا کوئی طلق نہیں ہے دین کی سامنے رکھ کر دیکھیں یہ نہیں ہیں وہ مسلمان تو یہ انہوں نے اپنا ایک نہ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اچھا اس میں بھی چوموں کی طرح مارتے ہیں بوس دل لوگ ہیں مثلا آئی تک کسی نے سامنے آگے نہیں کسی کو مارا خفیہ اور یہ اللہ کے خلاف جان کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ارادہ اختیار دے رکھا ہے اس دنیا میں یہ دنیا امتیان کے لیے بنی ہے یہاں اللہ بدماش کو بھی اتنا ہی موقع دیتا ہے جتنا نیک کو دیتا ہے قاتل کو بھی اتنا ہی دیتا ہے موقع جتنا مقتول کو دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہو جانا ہے پاگلوں کو کوئی سمجھائے دنیا مرنے کے بعد شروع ہو نہیں ہے اصل دنیا وہاں آپ سے ایک ایک چیز کا ساپ لیا جائے گا اور یہ جو ریاست مدینہ والا ڈرام ہے اس پہ مجھے موقع دیں تو میں بات کرتا ہوں یہ تو سرا سرا سر پاکستان اگر کوئی اسلام کا مخالف ڈونڈنا ہو تو یہ لوگ اٹھا لیں دنیا میں رانجا صاحب ایک واقعہ ہوا پہ آلموس پچھلے سال اور وہ یہ تھا کہ میں کوئی یہ نہیں بات کر رہا کہ کسی مذہب سے کسی کو اٹیج کروں کسی فکر سے یا دین سے یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہمیں ایک ٹرم سننے کو ملی بہت سالوں سے ملیٹری ملہ ایلائنز آپ نے اپنے بات میں ایک بات کہی کہ یہ وہ بیج ہوئے ہوئے ہیں ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو آج ان کو محصریف چکل میں کاٹنے پڑ رہے ہیں ہمارے جو آرمی چیف ہیں جن کو ابھی ایکسٹینشن ملی ہے جنرل خمر باجوا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بلیف کرتے ہیں یہ صحیح یا غلط یا یہ ہونا چاہیے نہیں کہ وہ خادیانی ہے احمدی ہے پچھلے سال ان کے بیٹے کی شادی ہوئی اس میں انہوں نے ملاد کروایا اپنے گھر پہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس ملاد کی پبلسٹی کروائی یعنی آپ ٹیپ آف آرمی سٹاف بھی ڈیفنسیف میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ملاد کروا کے یہ بتایا کہ نہیں بھائی میں وہ نہیں ہوں جو مجھے کہہ رہا ہوں یہ نیوکلئر اسٹیٹ کیا بٹنگ جن لوگوں کے فاز ہے وہ تو اتنے خوبندہ ہیں بلاسکمی پراؤڈ سے چا کہیں گے راجہ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ نمبر ایک تو پاکستان کے جتنے مسائلہ لکھ کے رکھ لیں یہ پاکستان کی محبت میں نا سچی بات کرنی پڑتی ہے اللہ کا کیوں سیبا کیا کریں یہ آخر کا ریکویسٹ نہیں ہے یہ درخواست نہیں ہے اچھا نمبر ایک تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں نا آج کس لمحے تک جس لمحے ہم بات کر رہے ہیں یہ سارے مسائل پاکستان آرمی کی وجہ سے ہیں اس میں دو ہے کیونکہ پوری دنیا کو ایک سسٹم ہے جس نے ٹھیک کیا ہے نہ سیاست دنوں نے کیا ہے نہ ایک سسٹم ہے قانون ہے جس کا نام جمہوریت ہے جو اللہ کا دیا ہوا سسٹم وہ چلا ہے اس نے انڈیا کو ہمارے جو برادر ہیں جو ہمارے کلوز ترین ہیں ہمارے جیسے معاشرہ شکل سورت سارا محول کرپٹ ہمارے جیسے ہیں نیک ہمارے جیسے ہیں بنگلہ دیش پوری دنیا کو نہ اس نے صحیح کر دیا اس سسٹم کو آرمی اس لمحے تک چلنے نہیں دے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے ڈکٹیٹر ڈیشتگرد ڈکٹیٹر جو ہے زیاولاق صاحب جائے اللہ ان کی گلتی ہیں ماف کرے ان کی گلتی ہیں ماف کرے ان سے پہلے یہ یہ ایشو ہی نہیں آپ ایشو اٹھا کے دیکھیں جو ابھی آپ کے سامنے پیدا ان سے پہلے یہ ایشو ہی نہیں تھا وہ واقعہ ہوا غازی علم اندین شہید کا اچھا اس کے بعد کوئی ایک دو کیسے ہیں اچھا اس کے بعد اس نے یہ سارا دین فروش ہیں یہ لوگ یہ اپنی مثلا ایک تھگ ہے ایک چور ہے اس نے سروائیو کرنا ہے اس نے فراڈ کرنا ہے تو دین سب سے زیادہ بکھتا ہے پاکستانی مخلص لوگ ہیں لیکن لا علم لوگ ہیں تو ان کے سامنے دین کی بات کر کے مثلا ان کے سامنے آپ دین کی جیسے یہ پاکستان کا یہ جو سب سے ایمین اس ٹائم پاورفل شخصیت ہے خان صاحب اچھا وہ کہہ دیتے ہیں ریاستہ مدینہ نہ اس بندے کو پتہ ہے ریاستہ مدینہ کیا تھی اچھا نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ریاستہ مدینہ تو قبائلی سسٹم تھا وہاں تو کوئی ادارہ ہی نہیں وہاں تو جو لوگ تھے وہ نیک تھے اخلاق یاد کے نہ اللہ کوئی حمالیہ پہ وہ کھڑے تھے اس کے علاوہ نہ وہاں کوئی سسٹم تھا نہ کوئی نظام تھا اچھا نہ کوئی زمینوں کا کوئی ایک چیز بتا دیں جس کی یہ مثال دیتے ہیں اخلاق یاد تھی وہ اللہ کے نیک بندے تھے جس کے مطابقے وہ فیصلے کر رہے تھے اسے تو ہماری قوم پوری دور دور سے نہیں گزر گئی اور پھر ریاستہ مدینہ جو کہتا ہے ریاستہ مدینہ اسلام کی ریاست تھی اچھا یہ بندہ فرادی بول کے کہہ رہا ہے کہ صوفی عظم کو پڑھایا جائے گا اب آپ دیکھیں قرآن کی روشنی میں رکھیں دیکھیں صوفی عظم اسلام کے محالف دین ہے مثلا ایسے مخالف ہے کہ کہیں بھی نہیں آپس سے ملتا ہے ان کی یہ ایک چیز نہیں ملتی آپس میں کرسچینٹی جودائزم دوسرے اثاروں کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے صوف جو ہے یہ تو قرآن کے خلاف دین ہے اسلام کے خلاف اس کی یہ متوازی ہے یہ شروع سے لے کر ان کی وعدہ نیت جو اسلام کا مین پلر ہے اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اللہ اللہ گیا اکیلہ ہے ان کی تو وہ اس میں ہی اختلاف کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ٹکڑے ہیں اللہ کی وجود ہیں تو یہ فراد کرتے ہیں دین بکھتا ہے بار بار بکھتا ہے اور ان کو آخرت کا کوئی ہے نہیں اور سارے یہ جو محفل ملاد کراتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رسالت ختم ہوگی اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں وہ بڑا عذاب قومِ نیست و نمبود کرنے والا جو رسولوں کے رسول مسٹ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگ کر رہے ہیں یہ جو ریاستہ مدینہ کا نام لیتا ہے ایک تو چلتا یہ باجوا صاحب نے محفل ملاد کراتے ہیں یہ دھرے ہوئے ہیں اندر سے کمزور ہیں ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے اب چیزیں بن رہی ہیں دیکھیں یہ ابھی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساتھ یہ لکھنا چاہیے یہ لکھنا چاہیے ایسے آپ ان پہ وہی آ رہی ہیں مثلا پوری دنیا چھوڑ دیں ام جودہ جو دنیا کے مسلمان ہیں ان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں اب چیک کریں آپ کے سامنے نہیں سعودی عرب سامنے ہے آپ کے مثلا یہ پورے مسلمان ملک جو ہیں بہنجا جتنے بھی ہیں سارے آپ کے سامنے ہیں کہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہاں بنایا جاتی ہیں اور اور یہ لڑیں گے مزے کی بات ہے یہ باجوے کو کروانی پڑتی ہے عید ملاد النبی اچھا یہ عمران ہاں کو معافیہ مانگنی پڑتی ہیں یہ سب مریں گے جو کر رہے ہیں نا یہ اللہ کا قانون ہے یہ سب مریں گے ابھی اشرف جلالی جو ہے میں جس ٹائم انہوں نے قادری پہ جو گورنمنٹ کا سیٹیفائیڈ قاتل ہے مثلا وعدہ خلاف ہے اللہ کے حکم کے خلاف اس نے جان لیا اس کی جان لیا جس کی حفاظت پہ وہ معمور تھا اس کی طرح لیتا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ عید جو ہے اس کی کیامیت ہے اللہ کہتا ہے کفروں کے ساتھ بھی جو عید کیا ہے اگر آپ نے اس میں گلتی کی تو آپ مسلمانوں کو سزا دوں گا اور اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کا اتنا پتہ ہے تو یہ یہ جو ہیں ان کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ سارے مثلا آصف جلالی ہے ایک بڑا شزادہ وہ توہی نرسالت کا بڑا کر رہا تھا ابھی خود اس کے اندر بند ہے پتہ نہیں کہاں پہ اس کو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اچھا افضل قادری صاحب ہیں گجرات کہ وہ بڑے آپ نے سنے گالیاں دیتے تھے اچھا ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں مثلا یہ فراڈ ہے نہ وہاں کوئی سسٹم ہے وہ ایک جنگلی سا معاشرہ بن چکے نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ حسن محفوظ ہے اچھا رائے صاحب میں میں اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہا ہوں کیونکہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں اور خوبتین وعزرات احسن رائے صاحب کے اپنے ویوز ہیں ان کی اپنی سٹڈی ہے ہمارا پلیٹ فارم آئی نائنٹی فائیو کا آویلیبل ہے ڈائیورس اپینین کے لیے تو میری ایک ریکوست ہے کہ رانجا صاحب کو سوشل میڈیا پہ گالیا دینے کے بجائے ہم سے رجوع کریں اگر آپ کی پر دلیل ہے اور دوسرا موقع پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے لیکن میں اس کے اختتام پہ جانے سے پہلے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں کس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہو رانجا صاحب سے ایک میرا سوال ہے اور احسن رانجا صاحب ہم آپ کو احسن بھائی بھی کہتے ہیں اچھا اس سوال کو بڑے تحمل سے سنیے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو میجورٹی بڑا پروونس ہے وہ پنجاب ہے اور بڑا نمبر بھی پنجاب کا ہے جو گورن کر رہے ہیں فوج میں جنرل بھی ان کے ہیں بیوروکریسی میں بھی سیاست میں بھی ملہ بھی پنجاب کے زیادہ ہیں جس بیماری کا جس کینسر کا آپ نے پچھلے 20 منٹ میں کیا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا گھر پنجاب ہے اصل میں پنجاب ہوں پنجاب کے آٹے میں کوئی نقص ہے آپ اگر اسٹری اٹھا کے دیکھے پنجاب پشاور تک سارے عملہ پوری دنیا نے انڈیا پہ تقریبا عملہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے اس وقت تک جس کا دل کرتا ہے پاکستان بھی انڈیا ہی تھا چڑھ دورتا ہے اچھا ان کی خاص ہسٹری ہے ہم لوگ ہم ہماری ڈی ای میں گلامی شامل ان کی صفائیاں کرتے تھے اور میں کچھ غیر مذہب الفاظ ہے جو بولنا نہیں چاہتا ہم ہر چیز کرتے تھے پنجاب وہ ہے میں پنجابی یہ بات کر رہا اچھا آپ نے کبھی کوئی دیکھا پنجابی کو کسی معاملے میں سٹینڈ دیتے ہوئے ہم قتل کرتے ہیں قتل پوری دنیا میں ہوتے صرف پنجاب ایسا ہے زیادہ تر ہم قتل کرتے ہیں بڑے شوق پہ گالی دینے پہ گیارہ رشتے دے کہ ہم پھر وہ ماں بینوں بیٹیوں کے رشتے دے کہ ہم ان سے راضی نامہ کرتے ہیں کہ ہم سے جیل نہیں کٹی جا رہی یہ آئے روز ہوتے ہیں تو پنجاب جو ہے نا پنجاب یہ اصل میں اس میں ان میں شعور نہیں ہیں ان میں غلامی ہیں ان کی ایک ایک چیز اٹھا کے دیں مثلا غلامی کے سوا اور آٹے میں اماری ایسی کمزوری نام میں وفا اکبر بوٹی جان دیتا مثلا پورے صوبو کا اندازہ کر پوری بٹو فیملی قتل کر دی جاتی ہے مثلا ان کا ایک بھی زندہ نہیں ہے ذلف کار جنئر زندہ ہے اور پچھلے دن کسی نے پوچھا ہے پاکستان کیوں نہیں جاتے تو اس نے جواب دیا بڑا خوبصورت اس نے کہا مجھے قتل ہونا نا اتنا زیادہ پسند نہیں اس لئے میں پاکستان دیں جاتا تو پنجاب کی آپ اس لی دیکھ لیں یہ پنجاب کا گناہ ہے لیکن پنجاب جو ہے نا یہ یہ اپنے لئے عذاب بنا رہے ہیں بہت اچھا ایسا ناجہ صاحب آپ نے بہت بول جواب دی اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے اور خیر میں رکھے لیکن جب آپ سے میری باتشیت ہو رہی تھی تو ہمارے جو ہے کوئسٹن بھی آ رہے تھے اور بہت سے لوگوں کے سوالات آئے ہیں میں بلکل اب ٹائم ہمارا نہیں ہے میں اس وعدے کے ساتھ آپ سے کمیٹمنٹ چاہوں گا کہ اگلے ہفتے ہم کسی وقت آپ کو ریکارڈ کریں گے رانی کو چیلنگ کرتا ہوں پاکستان میں نہیں رہنے دیا گیا جب مار دیا جاتا ہے یا باہر پھینک دیا جاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر کسی نے سمجھ زندہ مجود مجھے بلائم آنے کو تو یا روا کہ ڈیبیٹ کرے میں گلت ہو ہے ہم مان جائیں گے مثلا ڈیبیٹ کرنے چاہیے سوچ نہ چاہیے شعور کا استعمال کریں اللہ نے ساتھ سو پھنجاز دفعہ قرآن میں کہا کہ عقل کا استعمال کرو حیسن رائیہ صاحب بہت شکریہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوئن کیا میں اس وعدے کے ساتھ آپ خدا حافظ کہوں گا کہ اگلے ہفتیم پھر آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں ہم اللہ کے دین بات کرنے کے لئے چوبیس ہر چیز آذر ہے آئی نائنٹی فائی ٹی وی کی طرف سے شعب کرنے کو اجادت دیجئے واشنگٹن سٹوڈیو سے بہت جلدی آپ کے سامنے ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں پھر بارہ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا تینک یو وی ملو ملو ملو